اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور ریاکشن ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا کی عربی زبان میں کیا کاوش ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی عربی میں بلنڈرز تو کہتے ہیں عربی ہے نا تو قرآن حدیث تو صحیح بتاتے ہیں کہ اللہ کے بندے قرآن حدیث عربی میں ہیں جس آدمی کو عربی نہیں آتی اور وہ اپنی رائے قرآن اور حدیث میں داخل کر رہا ہے تو سوچو وہ کتنے بلنڈرز کر رہا ہوگا آئیے اسی طرح کا ایک بلنڈر آپ کو دکھاتے ہیں مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب پاکستان سے تعلق ہے آپ کا سنی مکتبہ فکر سے تعلق ہے اور آپ بتا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی علمی کابش ہیں علمی کابش ہیں ان کی سٹوڈنٹ برا مان جاتے ہیں یار آپ کریں تو کہتے ہیں کیا آپ مزاہ کھڑا رہے ہیں بلکل طولرنس نہیں ہے وہ فکیاں دیتا رہے تمہارا مرزا وہ ٹھیک ہے ہم یوں بھی کر دیں تو ہم اون بھی کرتے ہیں بد ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چچا نہیں ہوتا آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب ادھر کیا کر رہے ہیں معلوم تو یہ ہوتا ہے مرزا صاحب شاید رات میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں کیونکہ جو عربی ہے نا مرزا صاحب کی آہا 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 آہیے دیکھتے ہیں نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرزا صاحب کی دجل فریبیاں اور ان کی غلط ترجمانیاں لیے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں آج کی ویڈیو جو ہے روزہ رکھنے کی نیت ہے اس کے متعلق ہے اور اس پر جو ہے نا یہ اپنی حرزہ سرائی کر رہے ہیں اور تعمتیں جو ہے وہ لگا رہے ہیں احناف پر آج ہم وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس پر تفسرہ کریں گے وہ سنتے ہیں روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے روزہ رکھنے کی نیت ہے صرف اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے زمان سے نہیں وہ بھی بڑے بنائی رہی ہے میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں آج کی تو نہیں کرتا وہ ایک دن پر لکھا وہ لفظ بھی بنایا تھے میں صحیح نہ لے یار پھر کہتے ہیں بزرگاں سے چنگیں لانا ہے بزرگاں سے چنگیں لانا ہے بزرگاں آج کل نہیں فرق نہیں سی پتا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اپنی جہالت کو بزرگوں پر کس طرح تھوپ رہا ہے اور دیکھیں کس طرح جریپن سے معاذ اللہ بزرگوں کے اوپر حرزہ سرائی کر رہا ہے کہ دیکھو جی اگر بنانی سی تو کوئی صحیح الفاظل ہے آندھے تو میں کہتا ہوں جے پدید جے پدید اشوربہ حضر صاحب آپ کو عربی کا موسر نہیں آتا اور آپ بزرگوں کے اوپر جو انا وہ لانتان کر رہے ہیں اور ان کے اوپر جو انا اپنی زبان لمبی کر رہے ہیں حالت کو بزرگوں پر کس انداز سے تھوپتا ہے کہتا ہے جی دیکھو غدن کل کا روزہ میں کہتا ہوں حضرت صاحب آپ سہری اگلے دن میں کرتے ہیں صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کرتے ہیں یا اس سے پہلے رات میں کرتے ہیں اینہ نے نزدیک جو لیٹا لگ جانا دن ہو گیا لگتا ہے کیونکہ سارے لوگ جاگ گنے حضرت سہری رات میں ہوتی ہے رات کے آخری پہر میں لوگ اٹھ کر سہری کرتے ہیں ابھی اگلا دن شروع نہیں ہوا جو صبح صادق کے بعد شروع ہوگا تو تب وہ بندہ پڑتا ہے وہ ابھی سومی غدن نوئی تو من شہری رمضان یہ جو اگلا صبح صادق کے بعد دن طلوع ہوگا میں اس دن کے رمضان کا روزہ رکھتا ہوں اب غد کا معنی کیا ہے وہ ہم آپ کو لغت سے ثابت کر دیتے ہیں کہ غد کا معنی کیا ہے اصل میں نا عربی ہے حضرت صاحب جو آپ کو سرے سے آتی ہی نہیں ہے سنیں جی تفسیر کشاف ہے امام زمخشری کی متوفہ پانچ سو اٹھتیس سنہ حجری سورہ کحف آیت نمبر تیس وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِنِ اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا اب یہاں پر غدن کے الفاظ آئے ہیں اس کے تحت امام زمخشری جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں وہ ذرا سنیں کہ غدن اے فی ما يستقبل من الزمان ہر وہ آنے والا وقت اس کو غد کہا جاتا ہے اب اسے اعتبار سے ترجمہ کیا بنے گا وَابِسَوْمِ غَدٍّ نَوَئِتُ مِنْ شَارِ رَمَدَان رمضان کے مہینے میں سے جو آنے والا یہ وقت ہے میں اس کے روزے کی نیت کرتا ہوں کیونکہ ابھی یہ سہری کا وقت ہے جو ہی صبح صادق طلوع ہوگی جو آئے گا وقت میں اس میں روزے کی نیت کرتا ہوں حضرت صاحب لگتا ہے رات کو روزہ رکھتے ہیں دن کو روزہ نہیں رکھتے حالانکہ مسلمانوں کو تو دن کے روزے کا حکم ہے اتم مصیامہ الیل لائل رات تک تو ہم نے مکمل کرنا ہوتا ہے اور رات کو پھر کھانے پینے کا اور دیگر معاملات کا حکم ہے اور یہاں پر حضرت صاحب رات کو روزہ رکھتے ہیں اور دن کو روزہ نہیں رکھتے اپنا عمل بیان کر رہے ہیں اچھا دوسری تفسیر جو ہے وہ سنیں تفسیر جلالین امام جلال الدین محلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے وہ یہی سورہ کحف ہے آیت نمبر 23 اسی کی تحت کیا فرماتے ہیں انی فائلن ذالک غدن اس غدن کے بعد فرمایا اے فی ما یستقبل من الزمان یعنی جو بھی آنے والا وقت ہے اس کو غد کہا جاتا ہے تو اس اعتبار سے کیا معنی بنے گا یہ جو رمضان کے مہینے کا آنے والا وقت ہے میں اس کے روزے کی نیت کرتا ہوں یہ بالکل بات ثابت ہو گئی اب نیچے علامہ ساوی نے تفسیر ساوی کے اندر اسی آیت کو اگر آپ کھولیں گے تفسیر ساوی کو کھولیں گے تو یہ نیچے بھی مل جائے گا فرمایا یہ جو کہا فی ما یستقبل من الزمان اشارہ بزالکا الہ ان المراد بالغدی ما یستقبلو اس بات سے یہ اشارہ کیا ہے امام جلال الدین محلی نے کہ یہاں سے مراد جو بھی آنے والا وقت ہے غد سے مراد جو بھی آنے والا وقت ہے وہ مراد ہوتا ہے اور آگے فرمایا اب وہ چاہے یہ والا دن ہو جس میں ہم موجود ہیں یا اس کے بعد ہو کیا آگے فرمایا وہ تھوڑا وقت ہو یا زیدہ وقت ہو اس پر غد کا اطلاق ہوتا ہے یعنی جو بھی آنے والا وقت ہے اب وہ غد کہلائے گا تو اب جس میں ہم سہری کر رہے ہیں اس کے بعد جو آنے والا وقت ہے اسی میں تو روزہ رکھنا ہے اگر یہ روزے کا وقت ہے تو اس میں تو آپ کھارے پی رہے ہیں پھر آپ کا روزہ کیسے ہوا حضرت تیسری تفسیر البحر المحیط لابن حیان متوفہ سات سو پینتالیس سن حجری سورہ یوسف آیت کے تحت ارسلہو معنا غدن یہ الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہے تھے کہ ہمارے ساتھ حضرت یوسف کو بھیج دیں تو وہاں پر بھی غدن کے الفاظ آئے تو اس کی تفسیر کے اندر کیا فرمایا وہ ذرا سنیں غدن علی الزرفی یعنی غدن جو ہے وہ ذرفیت کی وجہ سے منصوب ہے اس کے پر جو نصب ہے ذرفیت زمان کی وجہ سے یہ منصوب ہے وَهُوَ ذَرْفٌ مُسْتَقْبَلٌ یعنی یہ وہ ذرف ہے جس میں ہر آنے والا وقت مراد ہوتا ہے يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ اللَّذِي يَلِي يَوْمَكْ اس کا اطلاع کیا جاتا ہے اس دن پر جو آپ کے دن سے ملا ہوا ہے ایک یہ معنی ہے وَعَلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ غَيْرِ تَقْجِدٍ اور ہر اس لمحے پر بھی بولا جاتا ہے جو آنے والا ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں حضرت جو بھی آنے والا وقت ہے وہ غد کہلاتا ہے تو اس سے اعتبار سے وَابِ سَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَارِ رَمَدْانِ اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی قباحت نہیں ہے اب اگلی تفسیر سنیں آپ نے جو ہے وہ اسی آیت یعنی کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر تیرہ کے اندر جو غدن کے الفاظ ہے اسی کے تحت آپ فرماتے ہیں ذرفن یہ ذرف ہے ذرف زمان ہے اس کی اصل غدو ہے غد جو ہوتا ہے یہ پورے دن کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کے اندر آٹھوں پہار آتے ہیں فرماتے ہیں غدون اور غدوتن یہ دونوں نام ہیں دن کے پہلے حصے کے یعنی غدن کا اطلاق دن کے پہلے حصے پر آتا ہے اور وہ جب صبح صادق تلو ہوگی اس کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ غدن کہلاتا ہے اور ابھی جو ہم سہری کر رہے ہیں یہ رات کا حصہ ہے اور رات کا آخری پہر ہے ابھی دن کا معاملہ شروع ہوا نہیں تو اب یہ الفاظ کہنا وابی سومی غدن نوائی تو منشار رمضان بلکل غلط نہیں ہے یہ بزرگوں کی جہالت نہیں حضرت آپ کی عربی سے جہالت ہے اب اگلی سنیں تفسیر نظم الدرر للبقاعی متوفہ آٹھ سو پچاسی سن حجری سورہ یوسف کی آیت نمبر تیرہ کے تحتی آپ جو ہیں وہ فرماتے ہیں غدن علی الظرفی یعنی غدن منصوب ہے ظرفیت کی وجہ سے وَا هُوَ زَرْفُ مُسْتَقْبَلِن یہ ہر آنے والا وقت اس کے اوپر غد کا اطلاق ہوتا ہے يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ اللَّذِي یَلِي يَوْمَكَ اور اس کا اطلاق اس دن پر بھی ہوتا ہے جو آپ کے دن سے متصل ہے یعنی آنے والا جو دن ہے آپ کا دن یہ جس میں آپ موجود ہیں اور وہ جو آنے والا دن ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور فرمایا وَعَلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ غَيْرِ تَقْجِدٍ اور ہر آنے والا لمحہ ہر آنے والا لمحہ اس کو بھی غد کہا جاتا ہے تو لہٰذا غدن کے الفاظ جو یہاں پر آئے ہیں حضرت کو ایک ہی مانا آتا تھا اسی کے اوپر لے کر جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بزرگوں کے اوپر معاذ اللہ تحمد رکھ رہے ہیں اگلی تفسیر ہے تفسیرِ آلوسی علامہ آلوسی متوفہ بارہ سو ستر سنہ حجری آپ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر تیرہ کے تیرے یہ جو غدن آیا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں نوسیبہ علی زرفیت زمانیتی یہ زرفیت زمانیہ کی وجہ سے اس کو منصوب کیا گیا ہے یہ ناہو کا عراب بیان کر رہے ہیں مرزا صاحب کو تو ککھ سمجھ نہیں آنی وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَك وَعَلَى الزَّمَلِ الْمُسْتَقْبَلِ مُتْلَقَن اور ہر آنے والے وقت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے حضرت آپ اگلی صرف تفسیر سنیں تفسیر کرتبی علامہ کرتبی متوفا چھ سو اکتر سنہ حجری آپ کیا غدن کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر تیرہ کے تحت جو غد آیا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا غدن زرفن وَلْأَسْلُ عِنْتَ السِّبَوَيْ غَدْوُن کہتے ہیں غدن یہ زرفیت کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کی اصل امام سباویے کے نزدیک یہ نحویوں کے امام ہیں ان کے نزدیک غدن یہ اصل ہے اس کی وَقَدْ نَتَقَ بِهِ عَلَى الْأَسْلِ قَالَ النَّدْرُ بِنُ شُمَيْلٍ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَسَلَاتِ سُبْ کہتے ہیں کہ ندر بن شمیل یہ جو نحوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ غد کا اطلاق صبح صادق سے لے کر نماز فجر تک یہ جو وقت ہوتا ہے اس پر غد کا اطلاق آتا ہے میں کہتا ہوں ابھی حضرت صبح صادق نہیں ہوئی کیونکہ صبح صادق کے بعد تو کھانا ممنوع ہو جاتا ہے اور یہ بندہ رات کے وقت جب سہری کر لیتا ہے ابھی رات کا وقت باقی ہوتا ہے تو کہتا ہے وَبِسَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُ مِنْشَارِ رَمَدَان کہ جو صبح فجر جونی تلو ہوگی اس وقت کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں حضرت آپ رات کے روزہ رکھتے ہیں تو ان کو غد کا ایک ہی معنی پتا تھا اور وہ تھا کل تو انہوں نے اس کو لے کر مارز اللہ سارے بزرگوں کو اپنے حرزہ سرائی کا نشانہ بنا لیا اور یہ میں نے آپ کو گاہے بگاہے میں کہتا ہوں کہ یہ وہابی دیوبندیوں کا جھوٹا کھانے میں بڑے ماہر ہیں اور انہی کا جھوٹا کھا گا کہ یہ پلے بڑے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر بھی چلتے ہیں کہ جس طرح ان کو غد کا ایک ہی معنی پتا تھا انہوں نے بھی جب ترجمانی کی قرآن کی اس کے علاوہ بھی بہت مثالیں ایک مثال دیتا چلتا ہوں کہ وہابی جدہ کا دولن دولن کا معنی معروف یہ ہے کہ گمراہ ہونا انہوں نے اسی کو لے لیا اور کہا کہ بس اور کوئی معنی نہیں ہے اور حضور کے بارے میں یہ الفاظ کہہ دیئے اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اگر نبی گمراہ ہے تو میں کہتا ہوں امت کیسے راہ دیکھ سکتی ہے امت کیسے راہ پر چل سکتی ہے کہ نبی گمراہ ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تو بریلی کے سلطان امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وسائط نظری دیکھیں اور علمی وسائط دیکھیں آپ آپ نے دیکھا کہ لغت کے اندر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کسی کی محبت میں خدرفتہ ہونا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو اس کی محبت کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے ہر وقت اسی کی محبت میں دوبا رہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی یہی شان ہے کہ وہ ہر وقت رب کی محبت کے اندر دوبے رہیں تو اس کا معنی پھر سیدی آلہ حضرت نے کیا اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خدرفتہ پایا اپنی محبت میں دوبا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی تو میں کہتا ہوں مرزا صاحب اپنی خدا راہ عربی درست کر لو عربی درست نہیں کرو گے اسی طرح کی بھونگیاں مارو گے اور معاذ اللہ بزرگوں پہ اسی طرح حرزہ سرائی یہ کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے کیونکہ اس کا اپنا علم مکمل نہیں ہے تو خواتین و حضرات آپ نے دیکھا پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے ایک نمبر کا جاہل آدمی ہے آپ کو پتہ دل گیا کہ اس کے علم کتنا قلیل ہے اور پھلانگے چھلانگے ایسی مارتا ہے اس لئے میں اس کو کہتا ہوں پاپکورن پاپکورن مناتے ہونا آپ لوگ کیسے وہ اچھلتے ہیں کچھ پاپکورن یہ پاپکورن ہے بیسیکلی مایکرو ویو میں اچھل رہا ہے اور لوگ باہر کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا طاقتور ہے طاقتور نہیں ہے اسے نیچے سے ہیٹ مل رہی ہے اور اس سے سہن نہیں ہو رہا کہ کچھ کروں کچھ کروں اس لئے تو بغیر کسی کی تصویر لگائے حضرت ویڈیو نہیں مناتے یہ اوقات ہے حضرت کی آپ بولتے ہیں اس چھچورے آدمی کی عزت کریں اس چھچورے آدمی کو صاحب کہیں اس چھچورے نیچ آدمی کو جس کو کسی کا لحاظ کسی کی تمیز نہیں ہے آگے اس کے فالورز بھی ایسی ہیں انہیں بھی کسی کا عدب کسی کا لحاظ نہیں ہے کسی پر کچھ بھی بول کے فارغ ہوتے ہیں استاد ہی ایسا ہے صوبتوں کا اثر ہے یہیں سے ظاہر ہوتا ہے یہ جب کمنٹ لکھتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کس قماش کے ہیں اور کس قماش کا ان کا یہ استاد ہے اب ایسے آدمی سے جو بزرگان دین جنہوں نے ساری ساری زندگیاں اپنی اسلام میں اسلام کے فروغ میں صرف کی بڑے بڑے منبع علم کہ اتنا علم کہ ان کے علم کی طرف نظر کریں تو ٹوپیاں گر جائیں علماء کی علماء کی ٹوپیاں گر جائیں ایسا علم ان پر یہ بکواس کرتا ہے بدبخت آدمی یہ بدبخت ہے آدمی کیونکہ جو انسان کے جو بدبخت اور بدنصیب ہوتا ہے نا اس سے عدب سلب ہو جاتا ہے یہ دین کی خدمت نہیں کر رہا یہ لوگوں میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے نتیجتاً لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں جب علماء کی صحبت سے مشایخ کی صالحین کی صحبت سے دوری ہوگی اور ایسے گدھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو گدھے ہی بنو گے جس کو خود کچھ نہیں آتا اور لوگوں میں یوں ظاہر کر رہا ہے کہ بڑا طرف خان ہے اس کے تو ایک سیکنڈ میں علماء کلین بولڈ کر دیتے ہیں پویلین کی طرف واپس لیے تو کھیلنے نہیں اس لیے تو آتا نہیں ہے نا میدان میں میدان میں اترے گا تو اس کو پتہ ہے اس نے ایک منٹ بھی نہیں ٹکنا اس کے بس شوب دے بازے ہیں اس کے کہتے رہے تھے اوہ اس سے بات کر لو کیا بات کریں اس گھٹی آدمی سے یہ تو پانچ منٹ نہیں ٹک سکتا جو اس کے شہر آتا ہے شہر سے بھاگ جاتا ہے قلابند ہو جاتا ہے انڈرگراؤنڈ چلا جاتا ہے پھر کہتا ہے سیکیورٹی کا ایشو تھا تو پریزیڈنٹ لگا گئے کہیں کا ہے کیا پہلے تو شکر ہے آئیس فیکٹری کے اوپر بیٹھا تھا تو ہیٹ اس کی کم ہو جاتی تھی جیسے آئیس کی وجہ سے اب تو شاید وہ انتظام بھی کہیں اور چلا گیا ہے اب تو زیادہ ہیٹ ہو گئی ہے اور جھوٹا ایک نمبر کا مکار آدمی لبادے اوڑتا ہے اس نے خود کہا ہے کہ میں نے یہ شملہ اس لیے پہنا ہے تاکہ بریلوی میری طرف اٹریکٹ ہوں یہ تو اس کی عوقات ہے یہ لوگوں کی دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے نالین مبارک لگائے ہوئے تھے اس نے ایک زمانے میں یہ بتانے کے لیے میں بڑا محب بوطن ہوں میں بڑا محب ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے مجھے اور میں جو ہوں وہ سب ڈھکوس لے ہیں اس کے سب ڈرامے بازی ہیں ایک نمبر کا ڈرامے باز ہے اس لیے وہ پھدکتا رہتا ہے پاپکون کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اور کچھ نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے اور جوہلا جو ہے جنہوں نے علم نہاصل نہیں کیا ہوتا جنہیں علماء تک رسائی نہیں ہوتی جن کی اپنی تربیتیں نفس نہیں ہوئی بھی ہوتی وہ اس کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں اس بچارے کو تو خلیفہ کا ایک سے زیادہ مانا بھی نہیں پتا اس پر بھی ہم نے پہلے بات کی ہے احادیث مبارکہ کو غلط رنگ دیا ہے یہ میں کہتا ہوں نا یہ سوشی ہے اس کا نام ہے سوشی کیونکہ یہ آدھا شیعہ ہے آدھا سنی ہے پس اس کو بغض ہے دین اسلام سے اس کو بغض ہے انبیاء کرام سے اس کو بغض ہے اصحاب رسول سے اس کو بغض ہے اہلِ بیعت سے اس کو بغض ہے اس لیے اس کو جہاں جہاں اس کا چمچہ چل سکتا ہے نا یہ چلاتا ہے کوئی نہ کوئی تو خوش ہوئی جائے گا نا میرے اس بیان سے اور وہ جو جاہل پیچھے لگے ہیں وہ تو خوش ہوں گے ہوں گے کیونکہ انہیں اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اب بھی وقت ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تقویٰ اور پرہزگاری اختیار کر لو اب بھی وقت ہے اس جاہل انسان سے بج جاؤ یہ خود بھی گمراہ ہے تمہیں بھی گمراہ کر دے گا کہیں ایسا نہ ہوں کہ کل شرمندگی اٹھانی پڑے قیامت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایہ ساد قدری